اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے سعودی عرب کی آج کے کچھ اہم ترین اور وائرل اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا منسٹی آف کیومر ریسورسز اور سوشل ڈویلیپنٹ کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا ہے جس کے بعد دو ایسے پوائنٹس رکھے گئے ہیں یا دو ایسی صورتیں رکھی گئی ہیں جن کی بنا پر اگر آپ کا کفیل آپ کا فائنل ایکزٹ لگاتا ہے تو آپ اپنے کفیل یا اپنی کمپنی پر کیس نہیں کر سکیں گے آپ کو فائنل ایکزٹ لازمی جانا پڑے گا اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو لوگ کرونا کے دوران چھٹی گئے سعودی عرب سے لیکن کرونا کے وجہ سے جو پابندیاں لگی تھی اس وجہ سے وہ واپس نہیں آ سکے تو کیا وہ نئے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اکامے کی تجدید کے لیے میڈیکل انشورنس کا جوازات کے سسٹم کے ساتھ لنک ہونا کیا ضروری ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مملکت میں لوڈنگ ویکل سے متعلق جو نئے زوابی جاری کیا گئے تھے ان پر عمل شروع کر دیا گیا ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹائر فروخت کرنے والی ایک دکان کو ایک لاکھ ریال جرمانہ اور دو ماہ کے لیے اسے بند کر دیا گیا ہے اس کی کیا وجہ تھی اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پچھلے ایک ہفتے کے دوران کتنے غیر قانونی تارکین گرفتار ہوئے ہیں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مکہ شہر کے پارکوں میں غیر قانونی ٹھیلے لگانے والوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سعودی عرب کے وہ کون سے ساتھ علاقے ہیں جن میں آنے والے دلوں میں بارش کے سسلہ جاری رہے گا اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ چیئر کروں گا اور سعودی گولڈ مارکیٹ سے متعلق رپورٹ بھی اس ویڈیو کا حصہ ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے یہ شارٹ ویڈیو انٹ تک لازمی دیکھنے ہیں اور اگر آپ سعودی عرب کی ڈیلی اپ ڈیٹس جانا چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کی ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیفٹی سیمنٹیوی لازمی فالو کر لیں منسٹری آف ہیومر ریسورسیز اور سوشل ڈیوالیپمنٹ جس سے وزارت عمل بھی کہتے ہیں ان کی طرف سے ایک نیو اپ ڈیٹس جاری کی گئی ہے جس کے تحت دو ایسے پوائنٹس رکھے گئے ہیں جن کے بنا پر آپ کا کفیل یا آپ کی کمپنی آپ کا خروج نہائی لگا سکتے ہیں اور آپ ان کے خلاف کیس بھی نہیں کر سکتے تفصیلات کے مطابق دو پوائنٹس رکھے گئے ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی کفیل یا کمپنی کا اپنی لیبر کے ساتھ یعنی اپنی مین پاور کے ساتھ اگر ان کا کونٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے تو کمپنی یا کفیل کی طرف سے اپنی لیبر کا خروج نہائی لگایا جا سکتا ہے دوسرا اس کا یہ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کا کفیل یا آپ کی کمپنی آپ کو ٹرانسفر دینے پر راضی ہو جاتے ہیں یعنی آپ دوسری جگہ پر ٹرانسفر لے سکتے ہیں لیکن جو آپ کی جو نئے کمپنی یا جو آپ کا نیا جو کفیل ہے جہاں پہ آپ نے ٹرانسفر لینا ہے وہ آپ کا ٹرانسفر لینے میں تخیر کر دیتے ہیں یعنی آپ کی کمپنی یا کفیل کے ساتھ آپ کی بات ہوئی ہے کہ آپ ایک مہینے کے اندر اندر آپ ٹرانسفر لے لیں گے لیکن جو آپ کا نیا کفیل ہے وہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ کا ٹرانسفر نہیں لیتے تو اس پوائنٹ پر بھی آپ کا جو پرونہ جو کفیل ہے یا جو کمپنی ہے وہ آپ کا خروج نہائی لگا سکتے ہیں اور ان دو صورتوں میں آپ اپنے کمپنی یا اپنے کفیل پر آپ کیس نہیں کر سکتے جو لوگ سعودی عرب سے کرونا کے دوران چھٹی پر گئے لیکن جو پبنیا لگی تھی اس وجہ سے وہ آپس نہیں آسکے تو کیا وہ نئے بیسے پر سعودی عرب آسکتے ہیں جوازات سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو جوازات کا کیا کہنا تھا اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا کہ میرا فیملی ڈرائیور جو کرونا کے دوران چھٹی پر گیا تھا مگر حالات کی وجہ سے واپس نہیں آسکا کیا اب وہ دوسرے کفیل کے ویزے پر دوبارہ واپس آسکتا ہے سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ خروجی عدہ کے قانون کے مطابق وہ تارکین جو چھٹی جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مقررہ وقت پر واپس آئیں خروجی عدہ کی ایکسپائری سے قبل واپس نہ آنے کے صورت میں ان پر خرج و علمیت کی خلافرزی درج کی جاتی ہے جس کے بعد ایسے افراد جو مسکورہ قانون کی زد میں آتے ہیں انہیں تین برس کے لیے مملکت میں بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے جن افراد کو خروجی عدہ قانون شکنی کی وجہ سے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے وہ تین برس تک کسی دوسرے ویزے پر مملکت نہیں آسکتے پبندی کے تین برس کے دوران اگر وہ مملکت آنا چاہیں تو وہ صرف اپنے سابق کفیل کی جانب سے جاری کردانیں ویزے پر ہی مملکت آسکتے ہیں اکامے کی تجدید کے لیے میڈیکل انشورنس کا جوازات کے ساتھ لنک ہونا کیا ضروری ہے ایک شخص نے اہلیہ کے اکامے کی تجدید کے حوالے سے جوازات سے سوال کیا کہ اہلیہ کے اکامے کی تجدید کے لیے میڈیکل انشورنس کرائی تھی مگر وہ جوازات کے سسٹم سے لنک نہیں ہوئی جس کی وجہ سے میرا اکامہ بھی تجدید نہیں ہوا تاخیر پر جرمانہ ہوگا سوال کے جوا میں جوازات کا کہنا تھا کہ اکامے کی تجدید میں تین دن سے زیادہ تاخیر ہونے پر پہلی بار پانچ سو ریال جرمانہ ہوتا ہے اور دوسری بار ایک ہزار ریال جرمانہ ہوتا ہے واضح رہے سعودی میکمہ پاسپورڈ اینڈ ایمیگریشن کے نظام کے مطابق مملکت میں رہنے والے غیر ملکی کارکنوں کے اکاموں کی تجدید کے لیے لازمی ہے کہ کارکن اور ان کے اہلیخانہ کی میڈیکل انشورنس ایسی کمپنی سے گرائے جائے جو جوازات کے سسٹم سے مربوط ہوں سعودی عرب میں لوڈنگ ویکلز کے حوالے سے جو نئے زوابط جاری کیے گئے ان پر عمل شروع کر دیا گیا ہے سعودی عرب میں ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی کی جانب سے جاری کیے گئے لوڈنگ ویکلز کے نئے زوابط پر چھبیس نومبر سے عمل شروع کر دیا گیا ہے اتھارٹی نے گزشتہ برس ہیوی ڈیوٹی لوڈنگ ٹرکس کے مالکان کو نئے زوابط کے بارے میں مطلع کرتے ہوئے چھبیس نومبر کی ڈیڈ لائن جاری کی تھی سرکاری خبر ساندارے ایس پی اے کے مطابق مملکت میں ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی کے جانب سے لوڈنگ ٹرکس کے مالکان کو ہدایات کی گئی تھی کہ وہ مقررہ تاریخ سے قبل اپنی گاڑیوں کی شناک مقررہ زوابط کے مطابق کریں تاکہ تفتیش کے وقت انہیں دشواری اور جرمانے کا سامنا نہ کرنا پڑے ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے جانب سے جاری نئے زوابط کے مطابق ایسے ٹرکس جو لجسٹک کمپنی کی ملکیت میں ہیں پر کمپنی کا نام اور روٹ پرمٹ کا نام درج کرنے کی ہدایت کی گئی تھی جبکہ انفرادی ٹرک مالکان کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنے ٹرکس پر روٹ پرمٹ اور اپنا رابطہ نمبر درج کریں الخبر میں پرانے ٹائر فروخت کرنے پر دکان کو دو لاکھ ریال جرمانہ اور دو ماہ کے لیے سیل کر دیا گیا سعودی وزارت تجارت نے پرانے ٹائر فروخت کرنے والی دکان کے مالک کے خلاف عدالتی فیصلے پر عمل کروایا ہے اخبار ٹوئنٹی فور کے مطابق وزارت تجارت نے بیان میں کہا کہ الخبر میں گاڑیوں کے آئل اور ٹائر کا کروبار کرنے والے ادارے کے مالک کی دکان سے پنٹالیس پرانے ٹائر برامت ہوئے جنہیں فروخت کے لیے رکھا گیا تھا بیان میں کہا گیا ہے کہ الخبر میں فوجداری کی عدالت نے ادارے کے مالک کے خلاف ایک لاکھ ریال جرمانے اور دکان کو دو ماہ تک بند رکھنے اور ضبط شدہ ٹائر طلف کرنے اور اس کے خرچ پر تشیر کا حکم جاری کیا تھا ایک ہفتے کے دوران پندرہ ہزار ساتسو تیرہ غیر قانونی تارکین گرفتار سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے پندرہ ہزار ساتسو تیرہ غیر قانونی تارکین گرفتار ہوئے ہیں سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں ستنہ نومبر سے تیس نومبر دو ہزار بائیس کے درمیان ہوئی ہیں غیر قانونی تارکین کے خلاف کروائی کرنے والی مشترکہ ٹیم نے کہا ہے کہ پل گرفتار شدگان میں سے نو ہزار ایک سو اکتیس اکامہ قوانین کی خلاف فرضی کر رہے تھے چار ہزار ایک سو چھاسٹھ گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف فرضی کے مرتب تھے جبکہ دو ہزار چار سو سولہ تارکین لیبر قوانین کی خلاف فرضی میں ملوز تھے مکہ کے پارکوں میں غیر قانونی تھیلوں کے خلاف کروائی کی گئی ہے مکہ مکرمہ مینسپیلٹی اور محکمہ ٹریفک نے مکہ میں واقعہ پارکوں میں پھیلے لگانے اور سائیکلیں کرائے پر دینے والوں کے خلاف کروائی کی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق بلدیا کی کروائی جمعہ اور خفتے کی درمیانی شب رات بارہ بجے کی گئی اشترکہ کروائی کی انتظامیہ نے کہا کہ پارکوں میں سائیکلیں اور موٹر سائیکلیں ایک طرف لوکوں کے لیے پرشانی کا باعث ہیں اور دوسری طرف واکنگ ٹریک استعمال کرنے والوں کے لیے خطرے کا باعث بنی ہوئی ہیں انتظامیہ نے کہا ہے کہ موٹر سائیکلیں کرائے پر دینے والے سلامتی کے ضعابت کا خیال نہیں رکھتے جبکہ چلانے والے بھی اس کے ماہر نہیں ہوتے سعودی عرب کے سات علاقوں میں بارش جاری رہنے کا امکان ہے سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ گرد چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا سلسلہ سعودی عرب کے سات علاقوں میں ابھی جاری رہنے کا امکان ہے اخبار ٹونٹی فور کے مطابق قومی مرکز نے موسمی حالات سے متعلق یومیہ رپورٹ میں بتایا کہ مکہ اور مدینہ ریجنز کے بعض مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش جاری رہنے کا امکان ہے ان دونوں ریجنز کے ساحلی مقامات پر بھی بارش کا سلسلہ برقرار رہے گا قومی مرکز کا کہنا تھا کہ الجوف حائل قسیم عدود شمالیہ اور الشرکیہ کے شمالی مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ مملکت کے جنوب مغربی بلائی مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے سعودی عرب میں آج سونے کا کیا ریٹ ہے اسے متعلق رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سعودی عرب کی گولڈ مارکیٹ میں سونے کے نرخوں میں اضافہ ہوا ہے گولڈ مارکیٹ میں سب سے زیادہ کروبار اکیس کے رات سونے کا ہے ایک گرام کی قیمت ایک سو پچاسی ریال پینتیس حلالے ہیں آجل ویب سائٹ کے مطابق چوبیس کے رات ایک گرام سونے کی قیمت دو سو یارہ ریال تریہاسی حلالے ہیں بائیس کے رات ایک گرام سونے کی قیمت ایک سو چنانوے ریال اٹھارہ حلالے اور اٹھارہ کے رات کی قیمت ایک سو اٹھانون ریال اٹھاسی حلالہ ہے علاوہ ازی بین الاقوامی گولڈ مارکیٹ میں بھی جمعہ کو سونے کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے تو نظرین یہ تھی سعودی عرب کی قیمت امترین واریل اپ ڈیٹس امید کرتا ہوں یہ آپ کے لئے فائل پول رہیں گی سعودی عرب کی ڈیلی اپ ڈیٹس کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کی ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیفٹی سیونٹی وی لازمی فالو کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ